دو شپ کھڑے ہیں جس کے ڈائیگرام پہ دی ہوئی ہے کہ دو شپ کھڑے ہیں اور ان کے بیٹوینگ جو اپارڈ ہیں یہ ایک دوسرے کی کتنی دوری پہ ہے ایک سو بیس میٹر کے اپارڈ سائم ہی نے ایک دوسرے سے دور ہیں یا ان کے درمیان اتنا گہپ ہیں اینگل آف ڈپرشن فرام دا ٹاپ آف دا کلیف جو کلیف ہے اس کے جو ٹاپ ہے جو پہاڑی ہے اس کے جو ٹاپ ہے ٹاپ سے ان کے جو اینگل بڑھ رہے ہیں اینگل آف ڈپرشن ہے وہ بڑھ رہے ہیں ایک شپ یعنی وہاں سے شپ کی جانب تھرٹی ڈگری اینڈ فورٹی فائیو ڈگری ایش آن ان دا ڈائیگرام جیسا کہ ڈائیگرام پہ دیا ہوئے ہیں اور پھر یہ ڈائیگرام پہ انہوں نے اس میں پوائنٹ کے نام بھی دی ہوئے ہیں یہ اے پوائنٹ ہے یہ بی ہے یہ سی ہے اور یہ پھر ڈی ہے تو اس طرح سے دیوں میں ہیں تو نیکے یہ بنایا ہوئے ہیں انہوں نے پانی بنایا ہوئے ہیں یہ کلیف تو اثر میں یہ چیزیں باقی ٹاپ ہوتی ہیں ہمیں اس طرح سے یہ ٹرائنگل بانتی ہیں ہمارے لئے وہ ہی ہمیں چاہیے ہوتی ہے کلکولیٹ دا ڈسٹینس آب بی سی یہ بی اور سی ایک تو اس کا فاصلہ فائن کرنا ہے اور سیکنی کلکولیٹ دا ہائٹ آف سی ڈی آف دا کلیف سی ڈی جو کلیف ہے یہ جو پہاڑی ہے اس کا اس کا اس کی بھی ہائٹ فائن کرنی ہے میں نے اس کا بھی ڈسٹینس یہاں سے لے کے سی سے لے کے دی تاکہ ہم نے فائن کرنا ہے تو اس کو میں آپ پیج کے اوپر ڈرا کرتا ہوں دوبارہ تو یہ بیٹا اس کی ڈائیگرام ہوگی تو اس ڈائیگرام میں جیسے کہ میں پتا ہے کہ یہ دو اس کے جو ہرزنٹل لائن ہے اور یہ جو اس کا جو لیول ہے نیچے تو یہ دونوں پیرلل ہیں تو اگر یہ 30 ڈگری ہے تو یہ بھی 30 ڈگری اینگل ہوگا اس طرح یہ جو اینگل 45 کا ہے اس لائن کے ساتھ بن رہا ہے تو یہ اگر 45 ہے تو یہ والا اینگل بھی 45 ڈگری کا ہوگا تو آپ دیکھیں بیٹا کہ ہم نے اس میں ایک تو بی سی فائن کرنا ہے اس کے ساتھ ایکس لکھ لیتے ہیں اور یہ جو کلیف کی ہائٹ ہے یہ ہم نے فائن کرنی ہے اس کو وائی کا نام دے لیں جس کو مزی ایکس کہلیں چاہے اس کو ایکس کہلیں اس کو وائی کہلیں یا اگر اور نام دے لیں تو یہ ہم نے ایکسپوز کرنے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے لکھ دیئے اب اس میں ایک اور بات ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے جو کہ اس کوئیچن کی ایک ٹرکی پوائنٹ ہے میجیکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے یہ اگر 45 ڈگری ہے یہ 90 ہے تو یہ بھی 45 ہی ہوگا ایک ٹرائنگل کے جو سام آف اینگل ہوتا ہے 180 ہوتا ہے تو یہ 90 ہے تو باقی دونوں کو پلاس کرنے سے بھی 90 ہوتا ہے تو یہ 45 ہے تو یہ بھی 45 ڈگری ہوگا تو جس طرح ہم یہ پہلے بھی جان چکے ہیں کہ ٹرائنگل کے اگر دو اینگل ایکل ہوں تو جو دو اینگل ایکل ہوتے ہیں انہی دو اینگل کی اپوزر سائیڈز بھی اپس میں ایکل ہوتی ہیں مین کے اس 45 کے اپوزر سائیڈ اور اس 45 ڈگری کے اپوزر سائیڈ یہ بھی اپس میں لیندھ میں ایکل ہوں گی تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں x equal to y یہاں پہ ہم statement میں لکھ سکتے ہیں کہ اپوزر سائیڈ آف کانگورن اینگل تو یہ ہو گیا یہ بھی ہمیں بعد اس میں نہ ضرورت پڑے گی تو وہاں پہ ہم ان کو ایک دوسری جگہ پہ ہم replace کر دیں گے اب دیکھیں بیٹا اس میں ایک دفعہ میں اس میں 30 ڈگری کے ساتھ اس کی جو ratio جب وہ لکھتا ہوں اور ایک دفعہ 45 ڈگری کے ساتھ اس کی ratio لکھتا ہوں 45 ڈگری کے ساتھ جو ratio لکھیں گے تو 45 کے ساتھ یہ دونوں side view ہی ہیں 90 ڈگری کے ساتھ والی تو پہلے 45 لکھ لیتے ہیں 10 45 equal to اس چھوٹی والی triangle کا یہ والا base ہے جو red line کے ساتھ ہے تو y over x تو یہ ایسے ہو گیا اب اس کو آپ جو x صدر wide اور x کو اس طرح جا کے multiply کر لیں تو اس طرح سے ہم یہ چھوٹی triangle کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس سے نہ کریں اس سے نہ کریں یہ جو 30 ڈگری کے ساتھ جو triangle باری ہے ہم اسی triangle کے ساتھ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا answer direct ہی آجائے گا اس میں دیکھیں اب اس جو triangle جو باری 30 ڈگری کے ساتھ اس angle کے opposite side یہ اس کا perpendicular y ہے اور اس کا base کی ہے یہ سارا اس کا base ہے یہ x plus 120 یہ پوری length اس کا base ہے اس وقت triangle کا جو 30 ڈگری کے ساتھ باری ہے 120 plus x تو اس کو لکھلیں یہ رہنے دیں میں نے پہلے بتا رہی ہے 10 30 30 کے ساتھ پرپینڈے کو لے اس کا y ہے اور اس کا base ہے x plus 120 یہ complete base ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے تو اب بیٹا اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم اس میں یہ کر دیں گے کہ as we know x equal to y ہے x equal to y ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں x ہے وہاں پہ ہم یہ دونوں آپس میں equal ہے تو کسی جگہ پہ ہم y ہے کیونکہ جگہ پہ ہم x بھی لکھ سکتے ہیں یہ x سے جگہ پہ y بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں آپس میں equal ہیں تو میں اس میں یہ کروں گا کہ اس میں یہ جو y ہے نا y کی جگہ پہ ہم x replace کر دوں گا 10 30 کی جگہ پہ 10 30 کی جائے value لکھ دیں یا اگر ابھی short رکھنا چاہ رہے ہیں تو ایسی ہی رہنے دیں تو x کی جگہ پہ x آ گیا اور یہ جو complete value اس طرف divide ہو رہی تھی اس کو اس طرف جا کے multiply کر دیتے ہیں x plus 1 20 اس کو bracket میں کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے پھر bracket کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری value اس کے ساتھ multiply ہو رہے ہیں تو اب دیکھیں اب 10 30 کی جگہ پہ 10 30 کی value لکھ لیں اور پھر اس کی value کو ان دونوں سے multiply کر لیں x plus 120 اور 10 30 کی value کیا یہ میں calculator سے find کر لیتا ہوں 10 30 یہ بیٹا آ رہی ہے کافی لمبی value ہے لیکن ہم اس کو کچھ round off کر لیں گے لیکن calculator کے اوپر ہی رہنے جانا آپ نے اس کو delete نہیں کرنا لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کو round off کر کے لیتے ہیں 5 7 7 4 کر لیتے ہیں 3 5 ہے تو 5 7 x 4 ہو جائے گا equal to x اب اس value کو x کے ساتھ ہی multiply کریں گے x کے ساتھ multiply کریں گے تو as it رہے گا 0.5 7 7 4 x plus اب اسی value کو جب 120 کے ساتھ multiply کریں گے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آتا ہے multiply by 120 وہ کیا تو 69.28 69.28 equal to x اب اس میں بیٹا x والی value کو آپ ایک طرف کر لیں اور numbers کو ایک طرف کر لیں تو اس میں جیسے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں red cinder line کر رہا ہوں یہ x والی value یہ ہے اور دوسری x والی value یہ ہے تو اس والی value کو ادھر لیں تو آپ دیکھیں کہ 69.28 equal to یہ x پہلے ادھر ہے وہ value ادھر آئے گی تو ادھر آکے minus ہو جائے گی 0.5 7 7 4 x اب جس کے coefficient کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا اس کے ساتھ 1 ہوتا ہے تو 1 میں سے یہ 0 point اس کو minus کریں گے calculator سے ہم نے کرنا ہے ہمیں پتا ہے کہ جو like term ہوتی ہیں x کے ساتھ x والی value minus ہو سکتی ہے plus minus ہوتی ہے تو اس کو اب ہم minus کریں گے تو میں calculator سے کرتا ہوں اس کو minus تو اس میں اس کو minus کیا تو آگیا 0.4 226 x ساتھ ہی رہے گا اب x ادھر آجے گا یہ جو value اس طرف x کے ساتھ multiply ہو رہی ہے دوسری طرف جا کے یہ divide ہو جائے گی یہ اس طرف چلے گی value یہ والی تو divide ہوگی اب اس کو اس کے ساتھ divide کا دیتے ہیں تو یہ بیٹا جاب اس کو اس کے ساتھ divide کیا تو یہ calculator پہ آگیا 163.93 یا 94 163.94 تو اس کو round off کریں گے تو اگر ایسے ریند دیں گے تو بھی ٹھیک ہے یہ غلط نہیں ہے تو وہاں پہ اس کا unit meter تھا تو یہ بھی meter آگیا تو اب اس میں دیکھیں کہ یہ جتنی bc کی value تھی question میں اس کا نام bc دیا بات ہے بc find کرنے تو bc آگیا ہے 163.94 meter اور ہمیں پتہ ہے کہ x equal to y تو جتنی اس کا answer ہے وہی answer اس کا ہے dc کا تو ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ dc equal to same 163.94 یا ان دونوں کی جگہ پہ جیسے book کے end پہ لکھا ہو ہے اس کو round off کر 164 meter تو یہ دونوں کے ساتھ ہم ایسے کر لکھ سکتے تو امید ہے بیٹا یہ method یہ بھی آپ کو easy لگا ہوگا تو کوشک کیا کہ کم calculation ہو کم کم number use کیے جائیں تو اور ہر بچہ اس کو سمجھ جائے تو امید ہے کہ آپ کو یہ method اچھا لگے گا کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اوکے اللہ حافظ